موسیقی نمسکار آج بات میڈلیسٹ میں چھڑی کھونی جنگ کی جس کی اپی تھمنے کی نہیں بلکہ اور پڑھنے کی آشنکہ بنی ہوئی ہے حماس اور حجباللہ کے خلاف اسرائیل کی جنگ تھمے گی نہیں بلکہ اور زور پکڑ سکتی ہے دراصل اسرائیل نے لیبنان پر کوئی نرمی نہیں برتنے جا رہا ہے جنگ روکنا بھی فیلحال اس کے ایجنڈے میں بلکل بھی نظر نہیں آ رہا ہے اسرائیلی پیم بینجامن نیتن یاہو کے آفس کی اور سے کہا گیا ہے کہ امریکہ اور فرانس کی اور سے جنگ روکنے کی مانگ کی گئی تھی لیکن اسرائیلی پیم بینجامن نیتن یاہو نے اس کا کوئی جواب ان دیشوں کو نہیں دیا یعنی تصویح صاف ہے جنگ چاری رہے گی اسرائیل کے پیم دفتر نے صاف کر دیا ہے کہ پیم کی صلاح پر سینہ پوری طاقت سے لیبنان میں لڑائی جاری رکھے ہوئے ہیں ادھر لیبنان کی زمین سے ہجباللہ بھی لگاتار اسرائیل کو نشانہ بناتا رہا ہے اور ہجباللہ نے اسرائیل کے رافل ملٹری فیسلیٹی پر ایک کے بعد ایک پینتالیس روکٹ بھی دا گئے جبکہ دوسری اور لیبنان میں اسرائیلی حملے میں تئیس سیریائی ناغرکوں کی موت بھی ہو گئی حالانکہ یہ سب ہی جو سیریائی ناغرک تھے لیبنان میں کام کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے اور اس یدھ کا شکار گئے یعنی دونوں اور سے کوئی نربی فیلحال تو ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی اور ایسے آثار کم ہی ہیں کہ کوئی یدھ ورام کچھ سمیہ کے لیے لگ جائے یہاں پر اس سے بلے نیو یورک میں بدوار کو سینکتر راشت مہا صفحہ یعنی یو این جیئے میں اسرائیل لیبنان جنگ روکنے کو لے کر ایک آپات کالین بیٹھک بھی بلائی گئی تھی اس میں امریکہ فرانس کی اور سے 21 دن کے سیز فائر کی مانگ کی گئی تھی تاکہ دونوں پکشوں کے بیچ جنگ روکنے کو لے کر کوئی باتچیت ہو سکے کوئی حل نکل سکے لیکن دونوں دیشوں کی اور سے کوشش ناکام ثابت ہوئی جبکہ آسٹریلیا، کناڑا، سعودی عرب، یو اے، قطر سمیت کئی یوروپیہ دیشوں نے سیز فائر کی مانگ کا سمرتن بھی کیا تھا ادھر فرانس کا یہ ماننا تھا کہ کوٹنیتی سے اس جنگ کو روکا جا سکتا ہے پریاز بھی ہوئے لیکن سفل ہوئے دوسری طرف لیبنان میں اب گھسپیٹ کی تیاری کر رہا ہے اسرائیل اور دو قدم آگے ایک طرف جنگ روکنے کی کوششیں ہو رہی ہیں تو دوسری اور اسرائیل لیبنان میں بڑی گھسپیٹ کی تیاری میں لگا ہوا ہے تاکہ ہجباللہ پر اب نرنائک اٹیک کیا جا سکے یعنی فائنل اٹیک کیا جا سکے لیبنان میں ہجباللہ پر ایک ریپورٹ کی معنی ہے تو اسرائیل کے ملٹری چیف حرجہی حالیوی نے بدوار کو کہا کہ لیبنان میں ان کے ہوائی حملوں کا مقصد ہجباللہ کے بنیادی ڈھانچے کو نسٹ کرنا اور زمینی گھسپیٹ کا راستہ تلاشنا ہے حاویلی نے صاف شبتوں میں کہا کہ اسرائیلی سے نہ ہجباللہ کے علاقے میں گھسے گی اور ان کی سینے چوکیوں کو برباد بھی کرے گی پورے کونفیڈنس کے ساتھ وہ دعویٰ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں تب انہیں پتا چلے گا کہ اسرائیلی سینہ کا سامنا کرنے کا آخر مطلب کیا ہوتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہجباللہ کے حملوں کی وجہ سے اسرائیل کے لوگوں کو کھر چھوڑنا پڑا تھا اور یہ اس کا بدلہ ہوگا ادھر گازہ میں قریب ایک سال سے بھیش اور سنگھرش چل رہا ہے امریکہ پر اس لڑائی کو رکوانے کا بڑا دباؤ بھی ہے باوجود امریکہ اس لڑائی کو رکوانے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو پایا جبکہ اسرائیل اور امریکہ بے حد ابھی نمت رہے ہیں اگر میڈل ایسٹ میں اسرائیل فلسطین گازہ میں حماز اور لیبنان میں جباللہ کے خلاف لڑائی روکتا تو اس کا امریکہ کے راشت پتی چناؤں پر بھی ہو سکتا تھا اس کا جو فائدہ ہے وہ ستر اور جو ورطمان راشت پتی ہیں ان کی پارٹی کو مل سکتا تھا حالکہ یہ ایک دوسرا پہلو بھی ہے بہت سمجھنا ضروری ہے جہاں امریکہ راشت پتی میڈل ایسٹ میں جنگ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف امریکہ اسرائیل کو جنگ میں مدد کے لیے کھا تھک ہتھیار بھی مہیا کراتا رہا ہے اور ابھی بھی کرا رہا ہے ان ہتھیاروں کی مدد سے ہی گازہ میں چالیس ہزار سے زیادہ لوگوں کی جان جا چکی اسرائیل لگاتا ہے جن ہم ہتھیاروں سے حملے کر رہا ہے اور مرنے والوں میں مہلائیں اور بچوں کی سنکھیاں سب سے زیادہ ہے جو سب سے زیادہ دکھت ہے بہت دکھت ہے تو اسرائیل اور ہجباللہ کے بیچ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اٹھارہ سالوں میں یہ سب سے بڑی جنگ ہے جو اس وقت ہجباللہ اور اسرائیل کے بیچ چل رہے ہیں دراصل پچھلے اپتے اسرائیل اور ہجباللہ کے بیچ دوہزار چھے کے بعد سب سے بھیانک لڑائی چھڑ گئی سترہ ستمبر کو لیبنان پر پیجر اٹیک ہوا تھا اس کے ٹھیک ایک دن بعد پیجر اور فاکی ٹاکی میں بھی وزفوٹ ہوئے تھے ہجباللہ اور لیبنان نے اسرائیل کو ان حملوں کا ذمہ دار مانا تھا اسرائیل بیتے سات دنوں سے لگاتا لیبنان میں مسائل حملے کر رہا ہے ایک ریپورٹ کی معنی ہے تو اسرائیلی مسائل حملوں کی وجہ سے لیبنان میں چھ سو بیس سے زیادہ لوگ مارے گئے اس کے علاوہ پانچ لاکھ سے زیادہ لوگوں کو اپنا گھر چھوڑ کر جانا پڑا دس سلو اسرائیلی ڈیفنس فورس یعنی آئی ڈی ایف نے 23 ستمبر کو لیبنان پر سب سے بڑا حملہ کیا تھا آئی ڈی ایف نے ہجباللہ کے سولہ سو ٹھیکانوں کو نشانہ بناتے ہوئے ایر سٹرائک کی تھی ان میں دس ہزار راکٹ برواد کرنے کا دعویٰ بھی کیا گیا تھا اسرائیل کا یہ حملہ بدوار کو بھی جاری رہا تھا اب اسرائیل نے ابھی حملہ کیوں کیا یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو بتاتے گی گاسہ میں ایک سال سے جاری جنگ اب آخری پڑا اوپر ہے ساکت اکٹوبر کو حملہ پلان کرنے والا ہانیے اور محمد دائیف مارے جا چکے ہیں ایسے میں اسرائیل اب لیبنان کی طرف بڑھ رہا ہے لیبنان میں پیجا رٹیک سے ایک دن پہلے یعنی سولے ستمبر کو اسرائیل کے پردان منطری نے جنگ میں اپنے او دیشیوں میں ایک اور مقصد جوڑا اسرائیلی پی ایم نیتن یاہو کہتے ہیں کہ میں نے یہ پہلے بھی کہا ہے اور اب پھر کہہ رہا ہوں کہ میں لیبنان بورڈر سے بے گھر ہوئے لوگوں کو واپس لوٹا کر رہوں گا ایسے میں لیبنان پر اٹیک کر اسرائیل ہزباللہ کو بیک فوٹ پر لانا چاہتا ہے تاکہ ان کے ساٹھ ہزار لوگ واپس لیبنان بورڈر کے نزدیک اپنے گھر جا سکیں جو ازرائیلی وہاں سے وستاپت ہو گئے ہیں ادھر بھارت بھی لیبنان اپنے لیبنان میں اپنے ناغرکوں کی سرکشہ کو لے کر سترک ہے بھارت نے اپنے ناغرکوں سے جلد لیبنان چھوڑنے کی انہیں ایڈوائزری بھی جاری کی ہے بیروت استد بھارتی دوتاواز نے لیبنان میں رہ رہے بھارتی ناغرکوں سے ترنت دیش چھوڑنے کو کہا ہے لوگوں کو بہت سترک رہنے کی سلا بھی بھارت کے ذریعے دی گئی ہے جو بھارتی ہے لیبنان میں اس وقت رہ رہے ہیں یعنی آشا یعنی آشنکائیں بنی ہوئی ہیں وہاں پر یو دھور بڑھنے کی تراصل لیبنان اور ازرائیل کے بیچ ہو رہے حملے پچھلے آٹھ دنوں سے اور بڑھے ہیں ان میں سات سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے ازرائیلی سنہ اب لیبنان میں گھسپیٹ کی تیاری کر رہی ہے ایسے میں میڈل ایسٹ میں ایک اور جنگ کا خطرہ اس وقت منڈرا رہا ہے یا کہیں کہ میڈل ایسٹ میں چھڑی جنگ کا دائرہ اور بڑا ہونے کی آشنگ کا بنی ہوئی ہے کیونکہ اب اگر ہم ذکر کریں تو ازرائیل کے نشانے پر حماس کے بعد اب ہجباللہ آ گیا ہے کیونکہ سب سے زیادہ نقصان اگر ازرائیل کو اب کوئی پہنچا رہا ہے تو وہ ہجباللہ ہے کیونکہ لیبنان کا بورڈر بھی لگا ہوا ہے اور اسی بورڈر پر بیٹھا ہوا ہجباللہ اب ازرائیل کو لگاتار پریشان کر رہا ہے تو لگتا ہے اب ازرائیل کو کی ایک طرف جہاں حماس کے جو بڑے نیتہ ہیں وہ مارے جا چکے ہیں درہشائی ہو چکے ہیں تو اب لیبنان کی طرف فوکس کیا جائے لیبنان کی جو پرمک جو کہیں ان کو ڈھیر کیا جائے لیبنان کی طرف فوکس کیا جائے